بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم مولی کے پراتھے بنائیں گے بہت دیفرنٹ سٹائل سے بنائیں گے اور بہت مازے کے لگتے ہیں سردیوں کی یہ سوغات ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے ایک کلو مولی لی تھی جس کے پر قدو بش کر لیا ہے اس کا پانی کو بچے سے خاص نکال دیا ہے بلکل خوش ہو گئی ہے پانی بلکل نہ رہے اس کا اس بات پر خاص خیال رکھیں اور یہ میں نے تھوڑے سے جو بلکل چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں تازے اس کے اوپر والے وہ میں نے کاٹ لیا ہے کیونکہ پتے زیادہ حاسم ہوتے ہیں مولی کے بنسبت سوڑی سی ہری مرچیں باریک کٹ لیا ہے ہارا دھنیا باریک کٹا ہوا کٹی مرچیں ایٹ کرنے میں ایک ٹیبل سپون حلدی یا ہاف ٹی سپون ناردانہ ہے ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں موٹا کٹ باریک کٹا ہوا دھنیا میں نے ایڈ لیا ہے گھنا ہوا کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ناردانے سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ ضرور ایڈ کریں دھنیا میں نے اس میں گھنا ہوا کٹا ہوا ایڈ کیا ہے دھنیا اور زیرہ مکسی اب ہم اس میں آٹا ایڈ کریں دو کپ اس میں میں آٹا ایڈ کریں اور ہم اس کو تھوڑا سا رنی بیٹر بنائیں گے تھوڑا پانی ڈال کے پہلے سپون کھون لیں گے تاکہ اس میں گھٹیاں نہ بنیں سردیاں میں مولی بہت اچھے آتی ہے میٹھے بلکتے ہیں اس لئے مولی کے پڑھے بہت مزے کے لگتے ہیں مولی کے پڑھے بہت اچھے آٹے کے بنا رہی ہوں میں چککی والے آٹے کے بنا رہی ہوں میدے کے نہیں بنا رہی ہوں آپ جائیں تو میدے کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح پڑھا بنائیں گے کہ ہم اس کو دوے پہ ڈال کے پھلا دیں موسیقی موسیقی ایس میں آئی لیٹ کریں ایک ٹیبل سپون پھرا کریں ایک ٹیبل سپون کے پرابر اس سے پس صوف قصتہ بن دیں اس کو آپ بنا کے رکھ لیں اور بس جب آپ کو بنانے ہو آپ اس کو سپون سے تبے پھلا دیں دیکھیں بس ہمیں یہ کنسسٹنسی چاہیے اب ہم اس پہ تھوڑا سا دیسی ہی لگا رہی ہوں تبیو پہ اس طرح سے پھیلائیں گے آپ اس کو رام سے اس طرح سے پھیلائیں آپ جائیں تو پیڑے کے اندر رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت مزی کے بنتے ہیں بڑے کرسپی سے بنے گا یہ سا دیا Security اب ہی ایک سائٹ سے پچھ سے سک جائے گا پھر ہم اس کو دانے کریں گے یہ دیکھیں کتنے آرام سے پلٹ گیا ہے اس کو اب ہم اس کو سیکھ لیں گے تھوڑا تھوڑا گی لگا گیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے بہت مزے کے لگتے ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور ایٹیز فور ٹو فائی مینٹ ویڈیو واش کیا کریں دیکھیں کتنا زبردرسہ سکھے ہیں آپ چاہیں تو وائٹ آٹے کا بھی بنا سکتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی وائٹ آٹا کھاتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو چکی کے آٹے کے بنائیں تھوڑا سرائتہ بنائیا ہے میں نے بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنے زبردرسہ کلر آیا ہے بہت مزے کے لگتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کا سردیوں میں یہ صبح ناشتے میں بہت مزے کے لگتے ہیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کی ساتھ اللہ حافظ